کوئی بھی اگر ایسا انسان دیکھتا ہے جو بول رہا ہے میں ڈائیلیسز کے لیے جا رہا ہوں یا مجھے کڈنی ٹرانسپلینٹ کرنا ہے تو انہیں یہ بک ضرور دے دیجئے اس کے اندر سلوشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس دیوالی تک یا اس سال تک ڈائیلیسز اور کڈنی فیلیر یا ٹرانسپلینٹ جیسے شب جو ہیں وہ اتنی ہی آف سلیٹ ہو جائیں گے جتنے کی موبائل کے آنے کے بعد پیجر آف سلیٹ ہو گیا ہے تو یہ نام ہم بولیں گے ڈائیلیسز پہ لوگ جایا کرتے تھے کڈنی ٹرانسپلینٹ ہوا کرتا تھا یہ سب چیزیں پاس کی ہو جائیں گی یہ ہی ہماری اچھا ہے یہ ہماری اس امید پہ ہم کام کرنے کی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو ڈائیلیسز کے لیے جانا پڑے گا جیسی وہ بولے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اینٹ اٹھا لینا ہے ایک نہیں چھ اینٹ اٹھانا ہے چھ اور چھ اینٹ اٹھا کے آپ کو وہی کرنا جو ہمارے پیشن کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھ اینٹ تین اٹھ ادھر تین اٹھ ادھر یہ اشندر فریدکور کا یہ فوٹو ہے فریدکور کی رہنے والی ہیں وہ دو ہفتے میں دو ڈائیلیسز کرتی تھی پی جی آئی سے پھرسکائب تھا پی جی آئی چندگر سے تو پریشان ہو کے پھر وہ ہمارے پاس آئی تو وہ ڈی آئی پی ڈائیٹ جو آپ کو آلیٹی پتا ہے پلس ہم نے ان کو بولا کہ آپ چھ اینٹ کہیں سے بھی لے لو جو مفت میں ملتا ہے اور اپنے پلنگ کے اوپر نیچے لگا لو جس طرح سے یہ ہے اور سب سے امپورٹن بات جب آپ چھ اینٹ اس طرح سے لگائیں گے that causes ڈائیلیسز ڈائیلیسز شروع ہو جائے گا باڈی کی آپ میں سے جو لوگ آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں جو لوگ اب یہاں پہ پریزنٹ ہے ان کو تو بک کی ایک کوپی ملی جائے گی جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں تو آن لائن آپ یہاں پہ bishrup.com slash 360 degree میں جائیں گے تو یہ بک کی ہندی انگلیس کی کوپی آپ کو e-book مل جائے گا so اس launch کے ساتھ e-book is accessible to you through this website right bishrup.com slash 360 degree تو یہاں پہ سائنس آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اب تو دیٹیل میں جاؤں گا کہ ایسا کیا ہوگا کہ ان کی ڈائلے سے شروع ہو جائے گی اس کو سمجھانا بہت ہی آسان ہے یاد کیجئے آج سے قریب 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو لوگ ہماری عمر کے ہیں میری عمر قریب 50 سال ہے اگلے کچھ سال میں ہو جائے گی تو جو ہمارے عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا بجاچے تک ہوا کرتا تھا اور جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے اس کو تھوڑا ٹیلٹ کر لیتے تھے یہ جو ٹیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلٹ ہوا تو وہ چلنے لگتا تھا وہ کیا ہوا that is the force of gravity جو بچا کچا پیٹرول کسی کونے پڑا تھا اسے پیٹرول ٹائنک کے وہ بچا کچا پیٹرول آپ نے جب اس کو ہلایا وہ سیدھے وہ انجن میں گیا اور اس کو ایکسس کر پائے آپ اور اس میں آپ نے لاغ گریوٹی اس کیا گریوٹی ہے تو وہ وہاں گیا اور اس سے آپ نے کم سے کم اپنے نیکس پیٹرول پرم تک تو پہنچی گئے so that is called the science of postural medicine آپ نے سکوٹر کے posture کو بدل دیا right تو بچا کچا پیٹرول ہے ہی تو وہ ایکسس ہو گیا اور اس کا کام اتنا ہو گیا کہ اگلے پیٹرول پرم تک پہنچ جا وہاں تو پیٹرول ملی جائے گا ٹھیک اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ کیا کیا postural medicine کیا ہوتا دنیا کا جو سب سے زیادہ available بڑا سب سے زیادہ force ہے that is a force of gravity gravity ایک ایسا force ہے جو ہر جگہ available ہے ریگستان میں مل جائے گا جنگل میں مل جائے گا سمندر کے بیچ میں مل جائے گا امیر کو مل جائے گا گریب کو مل جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تو آپ دیکھئے اگر کسی بھی انسان کی باڈی کو ہم 10 ڈگری پہ ایسے tilt کرتے ہیں جیسے ابھی دیکھا آپ نے اس میں tilt کرتے ہی کیا ہوتا ہے کہ ان کے باڈی میں blood circulation کو جس طرح سے blood پیر سے پیٹ کی طرف اوپر کی طرف آنے لگتا ہے اور اس سے باڈی میں کچھ بدلاؤ آتے ہیں کچھ طرح کے کیمیکلز ہارمونز کم ہونے لگتے ہیں کچھ طرح کے اور کیمیکلز بڑھنے لگتے ہیں as a result of that باڈی کا blood pressure کم ہونے لگتا ہے as a result of that باڈی کا urine output بڑھنے لگتا ہے as a result of that باڈی کا جو excess sodium excess potassium excess urea ketina and clearances بڑھنے لگتا ہے اور انہی چیزوں کو بولتے ہیں dialysis dialysis یہی ہوتا ہے ایک بات آپ یاد رکھی اچھی طرح سے کسی کا kidney کتنے ہی فیل ہو جائے اس میں پھر بھی کچھ kidney cell زندہ ہے تبھی آپ زندہ ہیں وہ بچے کچھے kidney کو پکڑ کے اس سے کام نکالنا ہے kidney cell تک blood نہیں پہنچ پڑا تو ہم نے blood kidney cell تک پہنچا دیا petrol scooter کے engine تک نہیں پہنچ پڑا تو آپ نے اس کو tilt کر کے پہنچا دیا تو آپ نے یہ کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے جو nice experts ہیں آپ سب لوگ جلو مجھے دیکھ رہے ہیں youtube میں آپ نے پچھلے ایک سال میں دیکھا نا prone ventilation جیسے بولتے ہیں جب بھی کسی کا breathlessness کم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس patient oxygen spo2 جن کا 40% تک چلا گیا وہ cylinder oxygen cylinder لگا کے وہ تب بھی وہ سانس اس کا control میں نہیں آرہا ventilator لگانے کی بات چل رہی ہے تو آپ نے صرف کیا کیا you used unknowingly postural medicine آپ نے اس patient کو لیا 180 degree پہ گھما دیا like this 180 degree پہ یعنی کی prone ventilation جیسے بولتے ہیں یعنی کی پیٹ کے بل اسے لٹا دیا لٹا دے کیا ہوا آپ نے دیکھا within 15 minutes کے اندر اس کا spo2 level بڑھنے لگا بڑھنے لگا بڑھنے لگا within few hours it came to 90% تو جو ventilator کو جو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ screen پہ